موسیقی میرے دیوی اور بچوں نے یہ کہا کہ آپ مت جاؤ لیکن میں نے کہا میں جاؤں گا عمران خان کی تحریف میں میں شامل رہو گا ترکہ انصاف کے لانگ مارچ کا دوسرا رو زمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ شادرہ سے براستہ جیٹی روڈ گزرہ والا روانہ ہو گیا کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت عمران خان نے خطاب میں کہا پیغام دینا چاہتا ہوں ہم انسان ہیں بھیڑ بکریاں نہیں چونوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے غلام کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتے انصاف کے لیے جد و جہد جاری رہی موسیقی موسیقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن پہلی شرط شفاف الیکشن کا انعقاد ہے فوات چوہتری کی گفتگو کہا پاکستان انقلاب کی طرح پڑھ رہا ہے سب سے زیادہ مایوسی رانہ سنہ کے رویے سے ہے اگر مارچ میں لوگ کم ہیں تو کیوں خبر آ رہے ہیں لائیف کوریج پر پابندی کیوں نکائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں یہ شفاف الیکشن نہیں انتشار لاشیں اور خون چاہتے ہیں مرم اورنگ زیب کے وار کہا فورن فرنڈڈ فراڈ جھوٹے فٹنے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں سڑکو پر ذہنی غلازت بکھیرنے سے اصلیت چھپ نہیں سکتی لانگ مارچ سے متعلق وفاقی کابینہ کی کمیٹی میں دو افراد کا اضافہ ارکان کی تعداد گیارہ ہو گئی کمیٹی کی سربراہی وزیر داخلہ رانہ سنہ کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے اسلامباد کا کوئی ہوتل اور گیس ہاؤس پیٹی آئے لانگ مارچ کے شرکہ کو کمرے نہیں دے گا ہوتل کی یومیا بنیادوں پر چیکنگ کی جائے گی اسلامباد پولیس کا حکم نامجاری خبردار کیا کہ شرکہ کو کمرہ دینے پر کاروائی ہوگی جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلامباد میں داخل ہوں گے آج وطن کے لیے کفن بھی پہنا پڑا تو کفن پہن لیں گے اور میں اگر مارا گیا میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا ایک ہی چھوٹا آدمی ہے اس کا نام ہے رانہ سناؤلہ اسلامباد انتظامیہ بدحواسی کا شکار ہے جتنے مرضی کنٹینرز لگا لیں اسلامباد میں داخل ہو کر رہیں گے وطن کے لیے اگر کفن ہی پہنا پڑا تو پہنیں گے شیخ رشید کا دو چوک پیغام رانہ سناؤلہ پر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام مجھے کچھ ہوا تو رانہ سناؤلہ سے تفتیش کی جائے عمران خان ملک مینار کی چاہتے ہیں اس شخص کی ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں لانگ مارچ کا مقصد خون خرابہ ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی تنقید کہا عمران خان ملکی ادارے کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں بھارتی میڈیا عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے سندھ کے کافلے پیر کو کراچی میں روانہ ہوں گے پہلا پڑاؤ ہیدر آباد میں ہوگا پہلے لوگ لانگ مارچ میں شرکت کرنا چاہتے تھے علی زیدی کہتے ہیں ایک رات سکھر میں رہیں گے اگلے دن راولپنڈی کے لیے روانہ ہوں گے پیٹی آئی نے فیصل وارڈا کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی نوڈفیکیشن جاری فیصل وارڈا کی رکنیت پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر ختم کی گئی بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق شیف جسٹس محمد مور مستانزی کے قتل میں ملوث تین دہشتگرد کے رفتار حساس ادارے اور سی جی جی نے خاران میں مشترکہ کاروائی کی دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد پر آمد ہوا جی آئی جی سی ٹی جی اعتزاز گورایا نے بتایا کہ دہشتگردوں نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے کراچی میں ٹیلیکام کمپنی کے ملازمین کے قتل کی تحقیقات جاری ڈی آئی جی ساؤتھ ویرفان بلوچ کے مطابق اب تک چوبیس مشکوک افراد کو حراست میں لیا ویڈیوز کے مدد سے پانچ ملزبان کو شناخت کر لیا ہے واقعہ ملوث کسی ملزم کو نہیں چھوڑیں گے رحیم یار خان کی پولیس سٹیشن میں فائرنگ سے ایک شخص جانبھاک پولیس کی مطابق اہلکار سے تفاقیہ بولی چلی جانبھاک شخص مقدمے سے بری ہونے پر اپنا سامان لینے تھانے آیا تھا واقعی کے بعد اہلکار موکے سے فرار خفلت برکنے پر تین اہلکار موکتل پہاٹ میں چھ سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو گریفار کر لیا ملزم نے زیادتی کے بعد قتل کا بھی اعتراف کر لیا سانگھر میں سیلاب متاسرین کا چھ سالہ بچہ نہر میں ڈوب کر جا بھاک ہو گیا متاسرین بچے کے کفن دفن کے انتظامات سے بھی کاثر بدین کے مختلف جہاد سے سیلابی پانی کی نکاسی تاہال نہ ہو سکی متاسرہ علاقوں میں عوام نے انصداد پولیو مہن کا بائیت واش کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدار تجلاس متاسرین کی بحالی اور عوادکاری کے لیے بارہ عرب روپے کے فنڈز کی منظوری کہا سلاب متاسرین کے نقصانات کا ازالہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے وفاق نے پنجاب کے سلاب متاسرین کی مدد کے لیے ایک پائی تک نہیں دی بدنام زمانہ امریکی جیل سے پاکستانی قیدی کی واپسی امریکی حراستی مرکز گانتنا موبے سے پاکستانی قیدی کو رہا کر دیا گیا سیف اللہ پراجہ آج صبح پاکستان پہنچ گئے مزارت خارجہ اور دیگر اداروں نے قیدی کی واپسی کے انتظامات کیے نئی دیلی کے مسلم افسریت والے علاقے میں بھارتی پولیس کے مظالم بغیر کسی اطلاع اور نوٹس کے دو درجن سے زائد مقانات کو مسمار کر دیا احتجاج کرنے والی خابتین کے خلاف بھی طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا سپیکر امریکی ایمان نمائندگار نینسی پلوسی کے شوہر پر حملہ امریکی میڈیا کے مطابق ایک شخص نے گھر میں گھس کر پول پلوسی پر ہتھوڑے سے وار کیا حملہ ور گرفتار پول پلوسی کی حالت خطرے سے باہر امریکی صدر جبائنر نے حملے کی مصمت کر دی فلپان کے جنوبی صوبے میں سمندری ایتوفان سے تباہی بارشوں سے لاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف حادثات میں بہتر افراد حلاق نظام زندگی مفلوج ترکیہ کا یوم جمہوریہ متعدد تقریبات کا احتمام کوئیت کے متعدد امارتیں ترکیہ کے پرچم کی رنگوں میں رنگ گئیں رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکیہ نے بے مثال ترقی کی ترکیہ نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا وزیرالہ پجاب پر ریز الہی کا پہغام